بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The Qur'an is my life, the way to connect with Allah سبحانہ وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آسر ابراہیم میں ہم آیت نمبر 28 سے لے کر 34 یعنی 34 تک دیکھیں گے اور بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نیامتوں کی ناشکری کی بات کی ہے اور اپنی بہت ساری قدرت مناظر کے تذکری اللہ نے کیا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیتوں کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو اپنی ناشکری کے ذریعے اور اتار لائے اپنے قوم کو بربادی کی گھاٹ پر اور وہ گھاٹ کونسی ہے جہنم وہ پہنچ کر رہیں گے اس میں اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ آیت نمہ 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيَغْوِلُّ عَنْسَبِيْلِهِ قُلْ تَمَتْعُوا فَإِنَّ مَفْفِرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور انہوں نے بنا لیے دوسروں کو آوہ کا برابر اور اس طرح وہ گمراہ رہے اللہ کے راستے سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ٹھیک ہے مزے کر لو پھر بے شک تم سب جہنم کی آگ کی طرف ہی لوٹنا ہے آیت نمہ 30 وَجَعَلُوا لِيَغْوِلَّا فِيْنَ آمَنُوا يُقِيمُونَ وَلَا تَوَيُنْفِقُوا مِن مَرْزَقِنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِن مَرْزَقِنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلُ مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَيْعُمْ فِيهِ وَلَا خِلَال اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے رہیں اور خرج کرتے رہیں مال اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپا کر اور ظاہر کر کے اس سے پہلے کہ آج آئے وہ دن نہ لین دین کام آئے گا اس میں اور نہ ہی کام آئے گا کوئی دوستی آیت نمبر 32 اللہ 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 خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلک لتجری في البحر بأمره وصخر لكم الأنحار وصخر لكم الشمس والقمر دائبين وصخر لكم الليل والنحار اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور وسائے آسمان سے بارش پھر نکالی اس بارش کے ذریعے پیداوار وہ رزق ہے تمہارے لیے اور اسی نے جو ہے وہ قابو میں دے دیا تمہارے لیے کشتی کو اس طرح کہ وہ بہتی ہے دریا میں اللہ کے حکم سے اور اسی نے کام پر لگایا ہے تمہارے لیے ندیوں کو اور اسی نے کام پر لگایا ہے تمہارے لیے سورج کو چاند کو لگتار آگے پیچھے آنے والے اور اسی نے کام پر لگایا تمہارے لیے رات اور دن کو آیت نمبر 34 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اِن تَعُدُّ نِعْمَةَ وَاہِ لَا تُحْفُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ بُولَ مُنْ كَفَّرَ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اللہ ہی نے دیا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری فطرت کے حساب سے جس کا سوال کرتی ہے اس سے یعنی اس اللہ سے جو تم مانگتے ہو اور اگر تم گنا چاہو اضاقی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکوگے بے شک انسان خود کا ہی نقصان کرتا ہے ناشکری کے ذریعے تو الحمدللہ لفظی ترجمانی آپ نے سنی اور کسی حد تک آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیتوں میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں پیچھے دیکھیں کہ ہم نے ایمان کا اور کفر کا کلمہ دیکھا اس کے بعد اب لوگوں کے رویے کی بات چل رہی ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے فائدے کی بات ہو تو اس دن کو اپنا لیتے ہیں اور اگر کچھ ان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا جی ہاں ایسا تو یاد رکھیں کہ پیچھے ہم نے ایمان اور کفر کا کلمہ دیکھا تو یہاں پر اگر ہم ایمان کی بات کریں تو نعمت کو بدلنے کی بات اگر ہے تو کس طریقے سے انہوں نے کفر کو چنا ایمان کے بدلے میں ہے نا ایسے نا ایمان جیسے نعمت کو انہوں نے جو ہے وہ کفر سے بدلا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی اس کے ناشکری کی اب آپ کو خیال آرہا ہوگا کہ ایمان کیا کوئی چیز ہے کوئی کومیٹیٹی ہے جو انسان اس کا سودا کر لیتا ہے تو یاد رکھیں کہ کس طریقے سے انسان نعمتوں کے ناشکری کرتا ہے چند اس کے کچھ جھلکیاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت افسوس کا مظاہرہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیسے انسان اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے اور یہاں پر اگر ہم اللہ کی نعمتیں لیں تو سب سے بڑی چیز ہدایت ہے کیسے بدلتا ہے انسان ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اس پر جمتا نہیں ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف آنے کا موقع دیتے ہیں تو اس طرف آتا نہیں ہے اللہ رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یاد رکھیں کہ اس وقت تو ایمان کی جانچ الحمدللہ ہجرت کے ذریعے ہو گئی تھی ہے نا جن لوگوں نے ہجرت کیا تو انہیں جانچ لیا گیا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں اور ان لوگوں نے ایسی کوئی ناشکری نہیں کی اور کیسے نعمتوں کو کیسے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین کی جگہ پر دنیا کی بیکار چیزوں کو چوس کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ اسپیشلی آج کا مسلمان دن بھر میں نہ جانے وہ کتنی دفعہ اللہ کی نعمت کے ناشکری کرتا ہے دین پر جمتا نہیں ہے قرآن کے مقصد کو نہیں لیتا ہے اور اگر قرآن کے مقصد کو قرآن بھی ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرآن کے مقصد کو بھی اگر لیتا ہے تو بس شادی بیعہ میں بیٹیوں کے سر پیسے گزارنے کے لیے یا قسم کھانے کے لیے یا قرآن کھانی کے لیے جی نہیں اس طریقے سے آپ قرآن کے نعمت کا حق عطا نہیں کر پائیں گے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں میں شامی نہ کرے جن کے بارے میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور یاد رکھیں کہ قرآن کو جو ہے وہ انسان جب چھوڑتا ہے نا تو اس کو فائدہ کم ملتا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے ہدایت پر آنے کے بعد پھر جب انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے گمراہی کی طرف جو ہے مرتا ہے تو اس کو نقصان نعنی جو نقصانات اس کو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ اگزامپل سے آپ سمجھے اس کو سورج کی روشنی ہے سن لائٹ ہے آپ جب سن لائٹ میں ہوتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اسی طریقے سے جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسے ساری چیزیں بہت کلیرلی نظر آتی ہیں لیکن جس طریقے سے سن لائٹ سے آپ دوب سے اچانک گھر میں آئیں تو آپ کو نا عجیب سا اندھیرہ محسوس ہوتا ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں کو صحیح سے کھولے نہ یا پھر آنکھوں کو صحیح سے مس لے نہ تو گھر کے اندر کی چیزیں صحیح سے نظر نہیں آتی تو یاد رکھیں کہ انسان جب تک قرآن کے روشنی میں رہتا ہے اس کو تمام چیزیں بہت اچھے سے نظر آتی ہیں لیکن جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کی نظروں سے چیزیں اجھل ہونے لگتی ہیں ہدایت کا راستہ اس کے آنکھوں سے جو ہے وہ دور ہونے لگتا ہے تو ایسے لوگوں میں شامل مت ہوئی ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو یعنی کہ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلاکت کے راستے پر چلاتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ بوار بوار کا معنی کیا ہوتا ہے ہلاک ہونے والے یعنی یہ وہ لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے بوار دارول بوار آپ لے سکتے ہو کہ جہنم کا ایک نام ہے اور ایسے لوگ اس میں جو ہے وہ داخل ہوں گے یعنی ان کی جو گرمی ہوگی اس جہنم کی اس کے شولے ہوں گے اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں جلتے رہیں گے اور بوار سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے جہنم یہ ہے اور ان کی جو گمراہی کا یعنی یہ جہنم جو ہے نا ان کی گمراہی کا سبب بنے گی کیوں یہ جہنم میں آئے کیونکہ وہ گمراہ تھے اور خود تو تھے اپنی قوم کو بھی وہ اس وعبال میں جہنم تک لے آئے اللہ اکبر اور جب ان کو یعنی کی نفع کی امید تھی تو وہ دنیا 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 کرتے تھے آخرت کی طرف نہیں آتے تھے لیکن انہیں اگر یہ پتا چل جاتا کہ بھائی یہ دنیا کا فائدہ ٹیمپراری فائدہ ہے ہمارا آخرت میں تو جہنم ہمیں ملنے والی ہے تو دنیا میں ایسی حرکتیں نہ کرتے اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا یہ خود تو یعنی کہ جہنم میں جائیں گے اور ایسے لوگ جو ناشکری کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے جیسے کہ آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے کیا ہے وہ دارالبوار وہ جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوں گے کیوں کیونکہ ناشکری نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا ناشکری کرنے والے کافر ہلاکت کے گھر میں یعنی جہنم میں جائیں گے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ بہت برا قرار گاہ ہے وہ اور کون ہی ہے جو آگے آگے رہیں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لیڈر ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں بین سوچے سمجھے کوئی دلیل نہیں کچھ یوں اور ایسے ہی فالو کرتے رہتے ہیں غلط لوگوں کو فالو کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تمہیں فالو نہیں کرنا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتا ہے جب انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگتا اللہ کی نعمتوں کی تو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا ہے اس لئے تو اللہ نے کہا کہ میری قدر انہوں نے جانی آیت نمبر 30 میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ دوسرے شریکوں کو برابر ٹھہرا دیا اور انداد کس کو کہا جاتا ہے برابر ٹھہرانے والی کو مطلب کیا اس کا انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو جیسے کہ شریک بنایا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کو کفر میں بدل دیا اور جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنا ڈالے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وجہ کیا تھی ایسی حرکتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بتا دی تاکہ اس حرکت سے وہ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دیں اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی جو ہے وہ صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو دین دین و اسلام سے بھی بھٹکا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کر کے تم اپنا ہی بگاڑ کر رہے ہو دیکھیں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس میں اللہ کا کوش ہی بگڑتا ہے بلکہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے مزے کر لو ٹھیک ہے گمراہی میں پڑھ کے جب تک زندہ ہو اپنی گمراہی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اور جو چاہے کر لو دنیا کا سامان لے لو اس کا فائدہ اٹھا لو کچھ بھی ہے لیکن ایٹ لاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ آگ ہی ہوگا تمہیں آگے کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے جو چاہو کر لو مر کر تو تمہیں ایک دن جہنم میں ہی جانا پڑے گا اللہ ہو اکبر سرے لقمان میں سرے لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے اللہ ہو اکبر سرے انس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمہ سیونٹی میں کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ہماری جانب انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے کیا پتہ چلا یاد رکھیں ایک جملہ یاد رکھیں اس آیت پر جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پر نظر لگائی نا اس کا انجام تو آگ ہی ہوگا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس سوائے آگ کے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں جہنم کی کیا جو ہے ریزنز بتائے ہیں تو نمبر ون کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کو جو ہے وہ ان لوگوں نے کفر میں بدل دیا تھا نعمت کا انکار کر دیا تھا یہ ایک وجہ بنی ان کے جہنم میں جانے کی دوسری وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو انہوں نے شریک ٹھہرائیا تیسری وجہ بتائے جاری ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہ پرابر دین سے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامیل نہ کرے یہ بہت ہی جو کہنا چاہیے کہ بہت بری بات ہے کہ انسان جو ہے انہیں اس طریقے سے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی جررت کرے اللہ اکبر سوچے ذرا ٹھیک ہے چلے اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی آیتوں پر چلتے ہیں اور اگلی آیتیں جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اچھا اب ایمان لیا ہے تو اس کے بعد سوچ آئیں کچھ کام نہ کریں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ایمان والوں کی بات کی ہیں دیکھیں ایمان لانا اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہونا یہ دنیا میں بغیر کچھ عمل کرے کامیابی کے نشانی نہیں ہے آپ کا چنام اگر ہو گیا ہے آپ ایمان پر آ گئی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تو گیات رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی کہہ سکتے تھے یا ایوہ اللہ دین آمنو کہ بھئی نماز قائم کرو اور خرچ کرو میرے راستے میں اس سے پہلے یہ کیا انداز ہے جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں وہ عومن جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے چھوئے کہ یہ مکہ صورت ہے ابھی تک ان کے ایمان پختہ نہیں ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کو سمجھا دیں آپ انہیں سمجھا دیں آپ انہیں کہہ دیں اور وہ کیا ہے بات کہنے کو کیا کہا اللہ نے کہ جو ایمان والے ہیں بھئی اصل کام جو تمہارا ہے کہ عبادت پراپر طریقے سے کرتے رہو اللہ نے جد کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو سبحان اللہ سچے ذرا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کام کا حکم دیجئے کہ ان کے لئے خیر اور بھلائی اور اصلاحہ ضروری ہے بھی نماز کے ذریعے اللہ سے کنیکشن مضبوط کرئے اور لوگوں جو ہم نے تمہیں دیا ہے لوگوں میں خرچ کرئے اس سے بھی اپنی اصلاح کرئے اب نماز کو یہاں پر قائم کرنے کی بات کیوں کی گئی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ نماز کا قائم کرنا جو ہوتا ہے نماز قائم کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں میں کیا معروف ہے میں جہنم سے بج جاؤں میں عذاب سے بج جاؤں جی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لئے تو نماز کو پڑھنے کا سب سے پہلا مقصد میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور دوسرا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے دوسرا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے کہ جو یعنی کی نماز جو ہے وہ بے حیرائی سے اور برے کاموں سے رکتی ہے تو اپنی نماز آپ پڑھیں اس مقصد سے پڑھیں اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے کی جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی نماز کو شریعت کے مطابق ادا کریں اس کے رکو سجود کو پورا کریں اور اس کو آن ٹائم پڑھیں اور پورے تحارت کے ساتھ پڑھیں قبلہ روح ہو کر پڑھیں باجماعت ادا کریں یہاں تک کہ اس کے جو پھل ہے یعنی اس کی جو روح ہے تحارت یا نماز کی اصل مقصد کیا ہے کہ تسکیہ نفس آپ کو ملے جی ہاں نماز ادا کرنے کا اصل مقصد ہمارا ہمارا روح جو ہے وہ پاک ہو جائے اور اسی کے ساتھ یعنی وہ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی آداب بھی الحمدللہ ہمیں نماز قائم کر کے ہی آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرنے کی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو خرچ کرنے کی باتیں یعنی وہ ہر وقت کھلے چھپے صدقات کریں کم ہو یا زیادہ ہو اللہ نے جو بھی نیامتیں انہیں دیئے اس کو خرچ کریں اب سوال اٹھتا ہے کہ کھلے اور چھپے کا حکم جو یہاں پر دیا گیا ہے تو اس کو بھی سمجھئے اب کھلے یہاں پر جو ہے مثلا کی جیسے فرض زکات ہے ظاہر کر کے آپ دے سکتے ہو اور اگر سمجھئے آپ کی ظاہر کر کے دے رہے ہیں تو آپ کا خیال آپ کی نیتی ہے ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے موٹیویشن ملے کہ بھئے اللہ کے رامے خرچ کرنا چاہیے اچھا خفیہ طور پر کیوں اللہ نے کہا ہے خرچ کرنے کو تاکہ اللہ کے رامے دینے کے بعد ہمارا نفس موٹا نہ ہو اللہ اکبر سوچیں ذرا سوچیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہر طریقے سے جو ہے بندے پر بہت آسانیہ کی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا ہر شک جو ہے یعنی اپنے صدقے کے سائے تلے رہے گا سبحان اللہ اللہ اکبر کتنی پیاری باتیں آج میں اور آپ جو اللہ کے رامے خرج کریں گے یہ ہمارے ویسٹ نہیں ہونے والی کہیں پر بھی یہ ہمیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں سایہ بن کے قیامت کے دن ہر شک کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ تمہاری صدقات جو ہے سایہ بن کے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ تمہیں شیڈو کا کام کریں گے اللہ نے کہا ہے کہ کب تک یہ کرے یعنی تمہیں میرے اور آپ کے پر چانس کب تک ہے کیوں بھائی کیونکہ اس دن کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں دے گی کون کونسی چیز کوئی ڈیلنگ فائدہ نہیں دے گی کوئی دوستی فائدہ نہیں دے گی اور اس دن کسی بھی طریقے کوئی خرید و فرود کوئی فائدہ نہیں دے گا ہر شخص کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا کسی کو کسی کی نہیں پڑھی ہوگی سب اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اس لئے یاد رکھیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے لئے آج کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں آج دنیا میں کمائی کر لے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو حکم دیا ہے کیوں ایسا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہے سورة البقرہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ یاد ہے آپ کو وہ آئیت جی ہاں کہ درو اس دن سے دیزن کوئی جان کسی جان کو کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی اس سے کوئی شفارش کو بھل کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فیدیا لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ ہو اکبر کیوں کہا جا رہا ہے بھائی یاد رکھیں کہ ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں ہم جو کرنسی جو نوٹ وغیرہ ہم خرچ کرتے ہیں پیسوں کی نوٹ جو ہوتی ہے آپ سوچیں ان کیس اگر ایسا ہوتا اس پر اگر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی تو ہم کیا کرتے سچی کیا ہم اس کو سیف کر کے رکھتے کیا پیسوں کو جمع کر کر کے رکھتے بلکہ ہم سوچتے کہ اس کے ایکسپائری سے پہلے اس کو خرچ کر دیں تو سمجھ جائیں جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اللہ سبحانت تعالیٰ نے ہمیں ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے پہلے آگاہ کر دیا ہے ایکسپائری ڈیٹ کس کی موت میری اور آپ کی موت ہمارے ایک جنزکی کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو اسی لیے سمجھائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈھرا رہے ہیں کہ آج تمہیں موقع ملا ہے آج وقت ہے اللہ نے وقت دیا ہے تمہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لو کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک اور اکاؤنٹ کھوڑ لو کیسا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کہ آپ کوئی بھی شہر میں رہیں کسی بھی کنٹری میں رہیں اور اس میں اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے تو دنیا کے کسی بھی کونی میں آپ چلے جائیں اس بینک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تو بھئی دنیا کی چھوٹی موٹی بات ہے دنیا کا اکاؤنٹ تو ختم ہو جانا ہے آج ہی اللہ کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں جنہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں اب تک اللہ کے پاس آج ہی کھلوائیں اللہ کے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ اور آج اپنے عمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اور اس دن سے پہلے اپنا محاذبہ کرنے کی کہ جب ہر شخص جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر چل جائے گا آج ہر انسان کو اپنے لئے کچھ آگے بھیگنے کی ضرورت ہے کتنی غیب کی باتیں اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں اور ایک انداز بڑا ہے خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جب کبھی خرج کی بات آئے گی جیسے میں آپ کو یاد دلا دوں سرط البقرہ بہت فیملی آرہے ہیں لوگ بڑی آسانی سوس آیت کو یاد رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں خرج کرو اور جو ہے وہ میرے راستے میں نکلو جہاد کرو جنگ کرو اور وہی پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے وہی انداز یہاں پر بھی ہے کہ ذرا تم دیکھو تمہیں جو خرج کی بات بتائی جا رہی ہے اکثر خرج کی بات جب آتی ہے تو لوگوں کا دل بہت گھٹتا ہے تو غور کر یہ کہ بھئی کون آپ کو حکم دے رہا ہے یہ کوئی عام ہستی کے حکم نہیں ہے خرج کرنے کا بلکہ جرہا سوچو تو کون رب تمہیں حکم دے رہا ہے وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس نے آسمان سے بارش برسایا اور بہت ساری جو ہے وہ پیداوار اس نے نکالی اللہ تعالیٰ اپنی نیامتوں کو یاد دلا رہا ہے انسانوں کو کہ انسان تو کیسا ہے میں نے اتنی خوبصورت بارش تجھے دی تجھے پیدا کیا سب کچھ اور آج میں تجھے اپنے راستے میں خرج کرنے کے لئے کہتا ہوں تو تیرے پاس مان لیں گے اور آسمان سے اللہ نے پانی کو نازل کیا اس کے ذریعے فروٹس نکالیں اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کے اناج لوگ آتا ہے جس کے رنگ ذائقے خوشو اور فائدے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں اور کیا کہہ رہے اللہ سب کو شکا کے رزق اللہ اری بھائی یہ سب تمہارے لئے رزق ہے سوچیں جانوروں کے لئے اس میں رزق ہے تم ان کے جو ہے ساز زندگی گزارتے اللہ تعالیٰ کہنے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی یہی جو رزق اللہ نے دیا ہے اسی میں تم جیتے ہو اسی میں مرتے ہو یہی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر کشتی کو بھی انسان کے قابو میں دے دیا سورج اور چاند کو انسان کے قابو میں دے دیا اور سب کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ بولے ہیں ان سب کو میں نے تمہارے لئے کام پر لگا دیا سوچیں غور کریں اور یہ جو ہے سورج اور چاند ان کی رفتار میں بڑی ہی نرمی آتی ہے نہ وہ سس پڑھتے ہیں بلکہ اپنا کام بہت ہی اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان سے سب حساب لے گا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی حساب لے گا اور یہ تمہارے لئے مویشی حیوانات کیتو باغات یہ سب انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں نے تیرے لئے پیدا کیا تیرے لئے بنایا ان سب کو تیرے لئے مسخر کر دیا کیوں سوال اٹھتا ہے کیوں اور قرآن پر بہت مقام پر یہ مضمون آپ پڑھو گے انشاءاللہ یاد رکھیں اللہ کی ہر مخلوق مسلسل انسان کے خدمت میں لگی بھی ہے ہماری خدمت میں لگی بھی ہے اللہ نے غلام بنا دیا سب ہمارے سرونٹ اللہ نے سب کو بنا دیا ہے کیا سمجھ آئے آپ کو کیوں اللہ تعالی ہمیں یہ سارے احسانات کو گنوارے وہ اس لئے کہ میں اپنے رامی تمہیں خرچ کر نکلے کرتا ہوں تو تم کچھ خرچ نہیں کرتے ہو بخولی کرتے ہو کنجوسی کرتے ہو اتنا بخل تمہارے اندر یعنی انلیمیٹرٹ تمہیں جو چیزیں دے رہا ہوں ہوا پانی اور اتنی سورہ چاند اس کے روشنیاں انلیمیٹرٹ دے رہا ہوں اور یہ تم نہیں دیکھتے ہو اور میری رامی تمہیں خرچ نہیں کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے یہ کیسے دیا ہے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی بتاتے ہیں اور جو ہے وہ دیا تم کو ہر وہ چیز کلو ما سأل تمو ہو جس کا تم سوال کرتے ہو اللہ اکبر سوچے جو تم نے مانگا اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا جن جن چیزوں کی تمہیں رغبت تھی جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی اللہ تعالی نے تو ہمیں بین مانگے سب کچھ دے دیا اور انسان کی ضرورت کی چیزیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا میں سب کچھ جو ہے وہ پروائیٹ کر دیا عطا کیا اللہ نے اور اللہ تعالی کہتے ہیں جس کی تم عارض کرتے ہو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں ایسی ہے نا لیکن اللہ کا شکوا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے کس طریقے سے ناشکری کر کے کیسے ظلم کر رہا ہے کہ اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کا حق ادانی کرتا ہے بہت ناشکرہ ہے یہ اس کی صفت ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں نہ ہدایت پاتے ہیں ہدایت پر نہیں آتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لائے اور ہدایت پا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی یہ ناشکری کی یہ کفر کی صفت کو ختم کر دیتا ہے اور یاد رکھیں یہ انسانی فطرت کا خلاصہ ہے کیونکہ وہ نہائیت ظالم اور جو ہے یعنی کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اپنے رب کے حقوق میں بہت کوتائیاں کرتا ہے انسان پتری طور پر انسان ہوتا ہے ایسا اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی نیامتوں کے ناشکری کرتا ہے اللہ تعالی کی نیامتوں کا اعترام اور اس کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہدایت دی ہے اللہ نے اس کی رحمائی کی ہے تب وہ اللہ تعالی کی نیامتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو یاد اکہ کہ شکر ادا کرنے کے لئے ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کا حد پہچان جاتا ہے اس پر قائم رہتا ہے اور اس آیت میں جو ہے وہ بندوں پر اللہ سبحانہ تعالی نے نیامتوں کا بہت ہی زیادہ ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے اس کا شکر کرے اور اس کو ہی امپورٹنس دے اور دن رات اللہ سبحانہ تعالی سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے انسان اللہ سے مانگتا رہے اللہ تعالی تو چاہتے ہیں کہ انسان تو مجھ سے مانگتا رہے اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ کو اس پر جو ہے بہت غصہ آتا ہے اور جو انسان صرف اللہ سے مانگتے رہتا ہے مانگتے رہتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ اس پر اپنی نیامتیں نچھاور کرتے رہتا ہے اب بات یہاں پر جو مانگنے کی ہے تو یاد رکھیں کہ مانگنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شعوری طور پر ایک غیر شعوری طور پر شعوری طور پر کس طریقے سے کہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز کی آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ اس کو محسوس کر رہی ہیں تو آپ نے اللہ سے مانگا اور کبھی کبھی بین مانگے بھی اللہ سبحانہ تعالی ہماری ہر ضرورت کو پوری کر دیتا ہے بین مانگے دے دیتا ہے پر ایکزامپل کہ آپ جب اس دنیا میں آئے اللہ نے ہمیں بھیجا تو یہ ہم نے نہیں کہا تھا ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی پیرنس دے دے دو آنکھیں دے دے دو کان دے دے یہ پارٹس آف دی باڈی ہماری جو ہے ہم نے اللہ سے مانگا تو نہیں تھا لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے دیا اور اللہ تعالی یہ اپنے ہر مخلوق کو عطا کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہمارے جسم میں ہمیں جو ہے وہ کیلشیم ویٹامین اور ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالی نے خود ہی جسم میں اس کی ریکوائیڈ رکھ دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا کہ آپ یہ کھاؤگے اس سے آپ کو ویٹامین ملے گا اس سے کیلشم ملے گا اس سے آرین ملے گا الحمدللہ وہ ساری ضروریات کو اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں سہولت کر دی ہمارے لیے لیکن پہلے کے لوگوں کو یہ چیزیں پتا نہیں تھی کہ بھائی دیکھو آپ جو ہے سمجھے کہ سنترے کھائیں گے آپ جو ہے یہ کھائیں گے سنترے ہے یا پھر آپ سمجھے کہ لیمو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ویٹامینز ملیں گے انڈا ہے دودھ ہے اس میں آپ کو کیلشم ملے گا لوگوں کو پتا تھوڑی تھا یہ تو آج کے ٹائم پر جو ہے وہ بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد ڈاکٹرز ہمیں بولتے ہیں آپ کے اندر ویٹامین کی کمی ہے آپ یہ کھائیے آپ کے اندر آئیرن کی کمی ہے آپ یہ کھائیے تو پھر ہمیں اب پتا چلا ایسے نا تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اپنی جو بھی نیامتیں اللہ آتا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنے سارے فروٹ جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں فروٹ آپ لے لیں اناج لے لیں یا پھر کھانے پینے کی دوسرے چیزیں جو پیداوار اللہ تعالیٰ کرتا ہے بن مانگے اللہ نے اتنا دے دیا اصل چیز کیا ہے تو کیا ہم اللہ کی بات نہیں ماننگے خود کو سوچیں پوچھیں ذرا دن بھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نیامتیں ہیں مجھے آپ کو کھلاتا ہے میں اللہ کی کتنی بات مانتی ہوں اس پر غور کریں اور یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ بات جو ہے نا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کی نیامتوں میں اضافہ کرتا ہے اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نیامتوں کا صحیح استعمال کریں نہ شکری نہ کریں جیسے کہ اللہ نے شکوا کیا بھی آیت میں اب ایک سوال اٹھتا ہے ایمان کیسے بڑھتا ہے آئیے چند ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی ایمان کو بڑھا سکتی ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے قرآن پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی ناموں پر غور و فکر کرنے سے گناہوں کو چھوڑنے سے اسی طریقے سے آپ اگر نیو مسلم سے ملے نا الحمدللہ وہ جب اپنے حالات آپ سے شیئر کریں گے تو الحمدللہ آپ کے دل میں جو ہے وہ ایمان بڑھے گا اللہ کی محبت بڑھے گی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے بھی الحمدللہ اللہ کی محبت اور ایمان بڑھتا ہے الحمدللہ اسی طریقے سے دعا مانگنے سے لوگوں پر احسان کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واقعات پڑھیں اس سے بھی ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے سور مؤمنون کی اگر آپ شروع کے دس آیتیں دیکھیں اس پر عمل آپ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی ایمان بڑھے گا اور انشاءاللہ جب ایمان بڑھے گا تو دل کے سب کھوٹ کپڑ جو ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ اللہ نکال کر ہمارے دل کو پیور کر دے گا کیوں ان تمام چیزوں کو یعنی دنیا کی محبت بیکار چیزوں کو ناشکری کو حسد بغز غصہ ان تمام چیزوں کو آپ نکالیں اور اللہ کا ہم پر جو ہے وہ یعنی کہ اتنا احسان مانی کہ اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمارا تسکیہ نفس کیا اور جب ان تمام چیزوں کو نکال دیں گے تو سارے کھوٹ کپڑ جانے کے بعد کیوں ہم کرے ایسا تاکہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے تاکہ اللہ ہمیں پسند کریں اللہ ہم سے پیار کرنے لگے تو دعا کرے اللہ سبحانہ اللہ سے کہ پیچھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے بارے میں پڑھا اللہ سبحانہ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے اس کی راہ میں اپنی جان مال اور اپنے وقت کو اپنی صحت کو اپنے ایفورڈز کو اپنے علم کو اپنے ایڈیوکیشن کو لگانے کے تعفیق عطا فرمایا دیکھیں یہ اچھا موقع ہے ابھی سانسیں آپ کی میری چل رہی ہیں آج ضرورت ہے دین کو میری اور آپ کی آج کام شروع کریں کل جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی زیادہ تر لوگ کریں گے پھر اس کی اتنی ویلو نہیں رہے گی اللہ صحت تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ناشکری سے بچائیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں آمین یا ربی جزاکم اللہ خیر سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستاغفیرکا و نتوب علی ربنا تقبل منا انکا تسمیو العلیم و توب علینا انکا تتواب الرحیم آمین یا رب العالمین اللہ ہم آتی نفسی تقواها آمین یا ربی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ